بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے اس سے شلوار پوری نہیں ہو رہی ہے یہ میں نے انبوڈری کی وجہ سے یہ دونوں پیس اس طریقے سے فورڈ کر دیئے ہیں یہ پانچو والا حصہ ہے فورڈ پر ہے اور یہ والا حصہ جو ہے لمبائی سے کٹنگ کیا ہے اس کو ہم چوڑائی میں فورڈ کریں گے اگر اس کو میں چوڑائی میں یوں رکھ لیتی ہوں اور یہ سلائی کا حصہ میں نے اس کے ساتھ اضافی اوپر رکھ دیا ہے جو سلائی میں آئے گا تو یہ میرے پاس پندرہ انچ کی چوڑی شلوار آ رہی ہے اور پندرہ کو جب ہم کھولتے ہیں تو تیس انچ کی بن جاتی ہے لیکن مجھے اس سے تھوڑی کھولی بنانی ہے تو اس کو کھلا رکھنے کے لیے اس کی کٹنگ اس طریقے سے کریں گے کہ یہاں سے یہ کپڑا یہاں سے آدھے انچ چڑھا دیں گے جو سلائی کا آئے گا وہ اس کے اوپر چڑھا ہوا رکھ لیتے ہیں یہاں سے جتنی چوڑائی چاہی ہوگی ہم اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں اب کھلا کپڑا آ گیا ہے اس طریقے سے پہلے تو ہم نشان لگا لیں گے شلوار کی لمبائی کا تو آدھے انچ پہ فولڈنگ دو انچ پہ نیفہ اور یہاں سے ہماری شلوار کی لینٹ آ جائے گی پینتیس انچ کی تقریبا یہ پینتیس سارے پینتیس انچ کے ہماری لینٹ ہے اور پانچے کی چوڑائی کا نشان بھی لگا لیں گے یہاں پہ 6 انچ کا ہمارا پانچہ ہے اور اضافی ہم نے سلائی کے لئے یہ رکھ لئے اب یہاں سے نشان لگائیں گے ساڑھے چودہ انچ پہ میں نے نشان لگا لیے آدھے انچ فولڈنگ دو انچ پہ نیفہ اور یہاں سے نشان لگائیں گے پندرہ انچ پہ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی نشان لگائیں گے ساڑھے چودہ انچ پہ نشان کو اس نشان سے جھوڑ دیئے اب اگر آپ کو تھوڑی سی لوزنگ دینی ہے تو بس یہاں سے اتنی سی شیف دے دینی ہے اور اگر لوزنگ ذرا زیادہ چاہیے تو اس کے لئے تھوڑا اوپر سے لینا ہوگا تاکہ لوز ہو جائیں اور اس کے بعد اب شیف پٹی کی مدد سے اس پہ لائن کیچیں گے تو یہ ہمارا گراب بن چکا ہے اسی گراب پر اب کٹنگ کریں گے اور جو یہ والا حصہ ہے یہی جو سائٹ کی کلیا ہم نے کٹنگ کی ہے شلوار میں لگانے کے لئے شلوار کو چوڑا کرنے کے لئے تو یہ کلیوں کی شیپ اب ہم نے اس کپڑے میں دینی ہے اور یہی کلیا پھر اس بیک سائٹ کے ساتھ سی لائی ہوگی ہے تو یہ کٹنگ میں نے کر دی ہے بنائے ہوئے گراب پر اب یہ والا کپڑا جو ہمارے پاس بچا تھا تو اس کپڑے پر میں نے بسیر اسی طریقے سے کٹنگ کرنے ہی یہ والا پیس اٹھائیں گے اب یہ بیک سائٹ کے لئے بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے بہت ایسانی کے ساتھ اس کی گرابنگ کٹنگ ہو چکی ہے امید ہے کہ بہت اچھے سے یہ کلاس آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی سلائی کی ویڈیو میں شیئر نہیں کروں گی کیونکہ میں پہلے کافی ساری ویڈیوز میں سلائی کا طریقہ سکھا چکی وہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کی گرابنگ اور کٹنگ کا کہ کس طریقے سے کہاں سے مجتلوبانہ پورا ہو جائے تو اس میں میں نے آپ کو بہت ایسان طریقے سے اس طریقے سمجھا دیئے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے شروع کی لمبائی چوڑ رہی جو ہے وہ پوری کرنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر ابھی نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بروق مل سکے تو انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں پھر دوبارہ ملیں گے ایک نئے کام کے ساتھ تبتہ کے لئے اللہ آفیس